انوان بدخواب جنات کی ملاقاتیں خوف نہ کوہ نہ ہے بدنیت باب ایک دلچسپی کی دنیا ایک بہتی خوابوں کے گاؤں میں جہاں ہر کونہ خوفناک رازوں سے بھرا ہوتا ہے ایک نوجوان زیادہ اپنے پرانے گھر میں اپنی زندگی گزار رہت ایک رات جب چاندنی نے گھر کو روشن کیا اور ستارے اپنے جگمدہت میں شامل ہوئے زیادہ نے اپنی دوستوں کو خوابوں کی دنیا میں کھیچنے کا فیصلہ کیا زیادہ کے دوست فیصلہ اور خالد سنتے ہیں کہ وہ جنات کی دنیا کے بارے میں سنی ہوئی داستانوں کو بیان کرتا ہے جو کہ بہتی ہی خوفناک ہوتی ہے فیصلہ کی باتوں نے زیادہ کے دل میں بڑھتی دلچسپی پیدا کی اور وہ بھی ان کی طرف مشتاک ہو گیا باب دو بدخوابی کا سفر رات کی گہرائی میں جب سب نیند کی گوہر میں سوئے ہوئے تھے زیادہ نے اپنی دوستوں کو جنات کی دنیا میں لے جانے کا فیصلہ کیا دوستوں نے ایک قدیم کتاب سے ایک قدیمی چاندنی سے چمکنے والی قدیمی لکھی ہوئی جنات کی داستان پڑھی جس میں بدخواب جنات کے رازوں کی باتیں تھی ان کی داستانیں جو کہ خوابوں کی دنیا کی خوفناکیوں کو دکھاتی تھی لوگوں کو بھی ان کی محسوس ہونے لگے اور زیادہ کے دل میں بڑھتا دہشت پیدا ہونے لگا باب تین بدخوابی کی حقیقت زیادہ اور اس کے دوستوں نے اپنے گروپ کو ایک قدیم اور خالص مکان میں لے جایا جہاں ان کی ملاقات بدخواب جنات سے ہو گئے جب وہ ان کے قدموں کو قدم بڑھاتے انہوں نے محسوس کیا کہ کچھ خفیہ اور بڑھتا ہوا انتظار ان کے لیے ہو رہا ہے ایک انتہائی خوفناک راز کی پردہ فاشی کا وقت آ چکا ہے جو زیادہ اور اس کے دوستوں کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا موسیقی